السلام علیکم امید ہے سب دوست بائی حدیث سے ہوں گے دوستو میں ہوں سوہل اور آپ دیکھ رہے ہیں سوہل سنائپر یوٹیوب چینل تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے میرے اس چینل پر یا تو ہانٹنگ کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں یا ایر گن کے مطلب کا ویڈیو بنائی جاتی ہیں تو دوستو یہ ایک میرے دوست کی گن ہے گیم او ایک پریس تو بہت کی زبردست اور بہتری گن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آج ہم اس کی سیل چینج کریں گے جو کہ اس کی سیل بالکل ختم ہو گئی ہے تو انشاءاللہ آج میں آپ کو اس کی سیل چینج کرنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا آپ کو پہلے اس کو میں چک کروں گا آپ چک کریں اور آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ پہلے اس کی کیا پوزیجن تھی اور سیل چینج کرنے کے بعد جو پیلٹ کی پاور ہے وہ کتنی بڑھ گئی ہے تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو ایسا کرتے ہیں کہ اس میں پیلٹ میں نے لوڈ کر دی ہے اور اس درخت میں جو میں ابھی شوٹ کروں گا اور آپ دیکھ رہا ہے کہ درخت میں پیلٹ کتنا اندر جاتا ہے اور جب اس کی میں سیل چینج کروں گا اس کے بعد اس میں کتنی پاور آئے گی تو چلو دوستو یہاں پہ چک کرواتا ہوں کیمرہ ساتھ لیا ہوئی تو یہ دیکھیں دوستو یہ پیلٹ لگا ہے یہ پیلٹ کی آپ دیکھ ساتھ پہی پاور ہے ابھی پیڑ سے نکل گیا ہے پس اندر نہیں گیا ہے پس یہ تھوڑا سا اندر گیا ہے یہ آپ اگر دیکھ سکتے ہیں تو بلکل تھوڑا سا اندر گیا ہے تو ابھی ہم اس کی سیل چینج کریں گے پرسید چینج کرنے کے بعد دوسرا پیلٹ ہم یہاں ماریں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ سیل چینج کرنے کے بعد یہ کا کیا رہزلٹ آتا ہے تو دوستو یہ گن کو میں نے کھول دیا یہ آپ دیکھیں اس کے تین نیٹ ہوتے ہیں یہ کدھر ہوتا ہے ایک کدھر اور ایک کدھر سینٹر میں ہوتا ہے یہ تو ابھی تین نیٹ کو میں نے نکال لیا ہے تو یہ نکال لیا ہے ابھی ہم اس کو کرتے ہیں اوپن یہ اوپن کرتے ہیں یہ اس کا پیچھے کور ہے اس کو مطار دیتے ہیں اور ایسا کریں گے ہم کہ اس کو دبائیں گے دبا کے اور اس کا جو یہ پین ہے اس پین کو ہم باہر نکالیں گے جب ہم اس کو پین باہر نکالیں گے تو اس کا سپرنگ وغیرہ سب باہر آ جائے گا تو پہلے اس کے کمانی کو باہر نکال لیتے ہیں تو یہ اس کو میں نے باہر نکال دیا ہے تو اب اس کو ہم جہاں سے دباتا ہی اب پیچھے ہو جو اس کو دبا کے نکالنا پڑا اس کو دباتے ہیں تو دوستو ادھر ہم اس کو دبائیں گے اور یہ پیچکیس کے ساتھ اس کی پین کو آ کے دباؤں گا اور یہ دیکھیں گے اس کی پین یہ باہر آگئی ہے تو اب اس کو تھوڑا سا دبائیں گے تو یہ بھی باہر آ جائے گی تو یہ اب باہر آگئی ہے تو دوستو یہ دیکھیں یہ آپ کو اس کا سپرنگ ہے اور یہ اس کا ٹریکر گروپ ہے تو اب اس کو ہم پسٹن باہر نکالیں گے سلندر سے اور یہ پسٹن ہم نے باہر نکال دیا اور یہ آپ دیکھیں کہ اس کی سیل کی حالت کیا ہو گئی ہے کافی یہ خراب حالت یہ پھٹی بھی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کٹ لگے ہوئے ہیں یہ کٹ لگا ہے اور یہاں سے ہوا لیک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پریشر نہیں بنتا تو نئی سیل میرے پاس یہ ہے اور اب اس کی یہ نئی سیل ڈالیں گے اس میں تو سب سے پہلے اس سیل کو اتارتے ہیں یہ دیکھیں یہ سیل میں نے اتار دیا ہے تو اب اس میں یہ نئی سیل ہم انسٹال کریں گے تو یہ نئی سیل تھوڑی آڑ ہوتی ہے ڈالی تو اس کو ایسے اچھے سے دبا کے ڈالنا پڑتا ہے یہ دیکھیں یہ اب نئی سیل میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب اس کے ساتھ تھوڑا آئل وغیرہ لگانا ہے تو اس کے بعد پھر دوبارہ سلنڈر میں انسٹال کریں گے تو دوستو اس کے ساتھ ہم ہلکا ہلکا آئل لگائیں گے اتنا زیادہ نہیں ہے بلکل ہلکا ہلکا تو یہ بس پیچکس کو بھگو کر میں اس کے ساتھ اس کو تھوڑا تھوڑا آئل لگا دوں گے تو اب میں نے اس کے ساتھ آئل لگا لیا ہے یہ آپ دیکھیں بس اتنا اتنا آئل آپ نے لگانا ہے زیادہ آئل نہیں لگانا کیونکہ اگر آپ زیادہ آئل لگائیں گے تو آئل جب بیرل میں چلا جاتا ہے تو پھر اس سے جو بیرل میں جو پائلٹ ہوتا ہے وہ سلپ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پائلٹ آؤٹ بھی لگتا ہے اور پائلٹ کی وہ پاور بھی نہیں رہتی اس لئے آپ جب بھی ڈیزلنگ کریں یا سیل ڈالیں تو بلکل ہلکا ہلکا آئے لگا یہ دیکھیں کہ میں نے بلکل اس کے ساتھ بلکل ہلکا ہلکا آئے لگا ہے تو چلو اب اس کو انسٹال کرتے ہیں اس کے سلنڈر میں تو پھر دیکھتے ہیں اور سلنڈر میں انسٹال کرتے ہوئے آپ نے بہت اتیاز سے اس کو انسٹال کرنا ہے یہ آپ دیکھ لیں ایسے آپ نے ڈالنا ہے اور ان جگہوں پہ آپ نے بہت خیار رکھنا ہے کہ یہاں یہ آپ دیکھ لیں کہ جو سیل ہے نا بالکل اٹکی ہوئی ہے اور یہاں سے سیل کٹ ہو جاتی ہے جب اگر زبردستی آپ ڈالیں گے اس کو اندر یا زور سے ڈالیں گے تو یہ یہاں سے سیل کٹ ہو جاتی ہے اس لیے یہاں سے آپ نے بہت ہی انتہائی اتیاز اندر کرنا ہے اور ایسے آپ نے پیچکیس سے اس کو دبا دینا ہے تاکہ سیل نیچے بیٹھ جائے جو ادھر اٹکی ہوتی ہے ادھر سے یہ نیچے بیٹھ جائے تو یہ دیکھیں تو یہاں بھی بعض وقت اٹک جاتی ہے مگر اگر یہاں اٹکے تو آپ نے ایسے پیچکس کی مدد سے اس کو آگے دبا دینا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہاں بھی اٹک گئی ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں بھی یہ اٹک گئی ہے یہاں بھی آپ نے پیچکس کی مدد سے ایسے اس کو اندر کی طرف دبا دینا ہے تاکہ سیل ڈیمیج نہ ہوگا اگر سیل ڈیمیج ہو گئی تو پھر آپ نئی سیل ڈالنے کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا تو اب اس کو میں یہاں سے اندر دباتا ہوں تو یہ اب اندر چلی گئی ہے تو اب اس کو ڈالتے ہیں سپرنگ اور جو اس کا ٹریکر گروپ ہے تو یہ دیکھیں اب میں نے اس کو ڈال دیا ہے اور اب اس کو دبا کے اس کی جو پین ہے یہاں وہ پین ڈالیں گے دوستو ایسے کو اتنی جو زور سے ڈبائیں گے دبا کے اور جو اس کی یہ پین ہے پین اس میں ہم واپس ڈال دیں گے تو میں نے پین ڈال دیا ہے تب یہ یہاں سے تھوڑی سی باہر ہے تو اس کو پلاس یہ کسی چیز کی مدد سے یہاں سے ٹھوکیں گے تو یہ اندر جلے جائے گی یہ دیکھیں دوستو ابھی یہ بلکل برابر ہو گئی ہے دونوں طرف سے اور آپ نے بلکل ایسے اس کو لیول میں رکھنا ہے تو اب اس کا کمانی اندر ڈالیں گے تو اس کو ڈالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے دوستو کہ یہ دیکھیں اس کے کٹ بنے ہوتے ہیں اور یہ کٹ ادھر آپ نے بیرل میں بلکل فکس کرنا ہے فکس کر کے دبانا ہے دبا کے ایسے کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ بلکل ایجیسٹ ہو گیا تو چلو اب اس کو بٹ میں ڈالتے ہیں یہ اس کا کور ہے جو اس کے لئے کہاتے تھے اور اب جو اس کا نٹ ہے اس کو ہم ٹائٹ کر دیتے ہیں اور پھر ہم نٹ کو لگاتے ہیں یہ جو اس کا دوسرا ہے یہ لگا کے اور یہ لگا کے تو پھر ہم یہ ارگن کو چیک کرتے ہیں کہ سیل ڈالنے سے اس میں کتنا پریشور اور پاور آئی ہے تو دوستو اس کو مکمل میں نے جھوڑ دیا یہ آپ دیکھیں تو اب وقت آگئے اس کے ٹیسٹ کا کہ سیل چینج کر کے کہ اس میں کیا فرق پڑا ہے تو چلو دوستو اب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے میں نے ایک پیلٹ یہاں فائر کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نشان پڑا ہوا تو دوسرا ہم یہاں پہ فائر کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ سیل چینج کرنے کے بعد اس میں کیا رزلد آیا ہے تو چلو دوستو اس کو لوڈ کرتے ہیں اور اب پیلٹ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب کرتے ہیں اس کو چیک یہ دیکھیں دوستو یہ پیلٹ آپ کو اندر نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اور یہ دوسری جگہ جو پیلٹ باہر نکل گیا تھا تھوڑا سا درخت کو زخمی کر کے باہر نکل گیا تھا اور یہ پیلٹ اندھر چلا گیا ہے یعنی سیل چینج کرنے سے یہ فرق پڑا ہے کہ پیلٹ اندھر چلا گیا ہے اور پیلٹ میں کافی پاور آ گئی ہے اور دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو لائک اور سبکراب ضرور کرنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ